بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنا لیسن نمبر سولہ سبق نمبر سولہ اور آج کے اس سبق میں ہم نئی بحث شروع کریں گے جو ہے سٹوریا ٹینس ٹینس کی کیا کہانی ہے اور ہم پڑھیں گے ایکٹیوائز اور اس کی کتنی قسم ہے تو ان سالی چیزوں کے بارے میں ہم آج کے اس سبق میں گفتگو کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سبق پورا کرنے کے بعد جو ٹینس کی پیچھدگی ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے گی چونکہ ہمارا کوئی ہوموک نہیں ہے اس لئے ہم داریکٹلی ٹینس شروع کرتے ہیں تو ٹینس کسے کہتے ہیں ٹینس کے بارے میں لوگوں کا ایک کونسپٹ ہے ایک خیال ہے جو کی غلط خیال ہے وہ کیا سوچتے ہیں ٹینس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ کھانا کھاتا ہے وہ گھر جاتا ہے اس کو ہم ٹینس کہتے ہیں جبکہ ایسی بات نہیں ہے ٹینس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زمانہ اور زمانہ کسے کہتے ہیں زمانہ وہ وقت جس میں ہم ہے یا وقت جو گزر گیا ہے یا وہ وقت جو آئے گا اس کو ہم کیا بولیں گے زمانہ یہ ہے ٹینس انگلیش میں اس کی کتنی قسمیں ہوں گے اس کی تین قسمیں ہیں پہلے کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں انگلیش میں دوسرے کو پاشٹ کہتے ہیں تیسرے کو فیچر کہتے ہیں وہی چیز ہے انگلیش میں پریزنٹ پاسٹ فیچر ہے اردو میں وہی چیز بن جاتی ہے حال ماضی اور مستقبل ٹیک ہے یہ اس ٹینس کی بس اتنیی کہانی ہے کہ ٹینس کی کتنی قسمیں ہیں ٹینس کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں پرزنٹ پاسٹ اور فیوچر ٹھیک باقی جو لوگ یہ کہتے ہیں پرزنٹ انڈیفنیٹ پرزنٹ کنٹینیوز پرزنٹ پرفیکٹ پرزنٹ پرفیکٹ کنٹینوز یہ ٹینس کی قسم نہیں ہے ٹینس کسی تینی قسمیں ہیں پرزنٹ پاسٹ فیوچر بس یہی اس کی کہانی ہے یہی پہ اس کی کہانی ختم ہوجاتی ہے لیکن لوگ جو ہے فیرزنٹ کو یا پاسٹ کو یا فیوچر کو جوڑ دیتے ہیں کس سے انڈیفنیٹ سے کنٹینیوز سے پرفیکٹ سے پرفیکٹ کنٹینیوز سے پاسٹ کو جوڑ دیتے ہیں انڈیفنیٹ سے کنٹینیوز سے پرفیکٹ سے پرفیکٹ کنٹینیوز سے مستقبل کو جوڑ دیتے ہیں وہ انڈیفنیٹ سے کنٹینیوز سے پرفیکٹ سے پرفیکٹ کنٹینیوز سے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جملے بنیں گے یہ انہی تین زمانوں میں سے کسی ایک میں ہوگا یعنی ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ انہی تین زمانوں میں سے ہوتا ہے جسے پریزنٹ میں ہوگا وہ جو کس ہم بولتے ہیں پاسٹ میں ہوگا یا فیوچر میں ہوگا تو اسی لیے وہ جوڑ دیتے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ پریزنٹ میں ہے وہ کہتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ یعنی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انڈیفنیٹ میں ہے فیوچر انڈیفنیٹ یعنی جو ہم بات کرتے ہیں وہ انڈیفنیٹ میں ہے تو یہ کیا پتہ چارہ کی تینس کی سپتین ہی کسم ہے لیکن چونکہ ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی ایک میں ہوگا چاہے پریزنٹ میں ہوگا چاہے پاسٹ میں ہوگا چاہے فیوچر میں ہوگا اسی لیے وہ ربط پیدا کرنے کے لیے وہ ربط پیدا کرنے کے لیے ہم جو ہے پریزن انڈیفنٹ کہہ دیتے ہیں یا پارش انڈیفنٹ کہہ دیتے ہیں یا پیوچن انڈیفنٹ کہہ دیتے ہیں یہ اس کی کہانی ہے ابھی ہم اس کے بارے بات نہیں کریں گے ابھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم بات کرتے ہیں یہ جو حصہ ہے جس کو ہم افرمیٹیب کہیں گے نیگیٹیب کہیں گے انٹرگیٹیب کہیں گے یا انٹرگیٹیب نیگیٹیب کہیں گے ایک بات آپ ذہن میں ڈال لیں کہ جو بھی ہم بات کریں گے جو بھی ہم بات کریں گے وہ انہی چاروں جملوں میں سے انہی چاروں قسموں میں سے کسی ایک میں سے ہماری بات ہوگی ٹھیک ہے یہ ہماری بات افرمیٹیب ہوگی یا نیگٹیب ہوگی یا انٹرگیٹیب ہوگی تو جب کوئی ہم جملہ ایسا بولتے ہیں جس میں فیل ہے ٹھیک ہے جس میں فیل ہے اس کو ہم کیا کہیں گے وہ تو افرمیٹیب میں ہوگی وہ بات یا نیگٹیب میں ہوگی یا انٹرگیٹیب میں ہوگی یا انٹرگیٹیب نیگٹیب میں ہوگی کوئی بھی اگر آپ بات کہیں آپ کوئی ایک مثال دیں اگر آپ ایک مثال نے کوئی اپنی بات کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری کہانی جو ہے یہی پر آکے ٹکتی ہے ہماری یا تو بات افرمیٹیب میں ہوگی یا نیگٹیب میں ہوگی یا انٹرگیٹیب میں ہوگی اب یہ بات کس زمانے میں ہے یہ الگ حصہ ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے اب ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں یہ ہمارا فوکس ہے تو جو بھی باتیں ہم کریں گے چاہے پیزنٹ کا ہو چاہے ماضی کا ہو چاہے فیوچر کا ہو وہ انہی چاروں میں سے کسی ایک پر مشتمل ہوگی یا تو وہ ہماری بات مصبت میں ہوگی یا ہماری بات منفی ہوگی یا ہماری بات سوال پر مشتمل ہوگی یا ہماری بات میں سوال بھی پائے جاگا اور اس میں نفی بھی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اگر آپ دیکھیں تو پوری انگریزی زبان اسی پر یا ہماری پوری زبان مال لیا کوئی بھی زبان اردو کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی آ کر کے اسی پر ٹکی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کو بس سنیں گے لیکن آپ جو عمل کریں گے وہ انہی پر عمل کریں گے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کو جانے کیونکہ یہی اسٹیکچر ہیں یہی بنیاد ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ان کا خاکہ جاننا ہوگا ان کا اسٹیکچر جاننا ہوگا کوئی بھی افرمیٹیب ہوگا چاہے وہ پیرزنٹ کا ہو چاہے پاسٹ کا ہو چاہے فیوچر کا ہو اس کا ایک ہی خاکہ ہوگا کوئی نگٹیب سنٹینس ہم بات کر رہے ہیں چاہے وہ پیرزنٹ کا ہو پاسٹ کا اور فیوچر کا ہو نگٹیب کا خاکہ سب کا ایک ہی ہوگا ہم انٹرگیٹیب کی بات کریں تو چاہے پیرزنٹ میں بات ہو چاہے ماضی میں ہو چاہے فیوچر میں ہو ہماری بات جو ہے ایک ہی خاکے پر مشتمل ہوگی اگر ہم بات کریں انٹرگیٹیب نگٹیب کی جو بھی جملے بولیں گے چاہے وہ حال میں ہو ماضی میں ہو یا مستقبل میں ہو ٹھیک ہے تو ہماری پوری بات جو ہوگی انٹوگیٹیب نگیٹیب والی ان کے ایک ہی خاکہ ہوگا تو ہمیں اس کے خاکی کو سمجھنا ہے اور اسی کو آپ کو سمجھنا ہے یہ آپ سمجھ گئے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یہ بس ایک نشان ہے ایک نام ہے اور کچھ نہیں ہے اصل یہ آپ کا یہ ہے انہی چاروں کو آپ کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں ٹینس کی جسے آپ زمانہ کہتے ہیں تو بہت پریشانی آلوکھڑی کر لیتے ہیں بہت مشکل کو سمجھتے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں بہت آسان سا ہے یہ ٹیک ہے تو یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ معنی کے اعتبار سے کی گئی ہے یعنی جو معنی نکل کر آتا ہے اس کے اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے ٹیک ہے لیکن یہ جو تقسیم ہے یہ جو تقسیم ہے یہ علامات یعنی جو helping verbs ہیں ان کے اعتبار سے ان کی تقسیم کی گئی ہے جو علامات پائی جاتے ہیں جملے میں جو علامتیں پائی جاتی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو باتا گیا ہے بس باقی اصل آپ کا یہی ہے یہی آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ کوئی بھی ہو affirmative ہوگا تو ایک ہی structure ہوگا negative ہوگا ایک ہی structure ہوگا intuitive ہوگا ایک ہی structure ہوگا intuitive ہوگا negative ہوگا ایک ہی structure ہوگا یہی چیز ہمیں اردو میں بھی ملے گی مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں affirmative کو اب اردو کہتے ہیں مصبت مصبت جملہ کسے کہتے ہیں جس میں نہیں نہ پایا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے فائل لکھیں گے اردو میں پھر مفہول پھر فیل پھر زمانہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں میرا بھائی عام کھاتا ہے میرے بھائی نے عام کھایا لیا میرا بھائی عام کھایا گا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمانہ حال فائل مفہول فیل میرا بھائی فائل میرے بھائی نے فائل میرا بھائی فائل عام مفہول عام مفہول عام مفہول کھاتا ہے فیل کھا لیا فیل کھائے گا فیل باقی آپ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں علامت پائی جاتی ہے تو یہ مصبت کی بات ہے اردو میں بھی ہم نے ہر زمان کے لیے اردو میں بھی ہم نے ہر زمانے کے لیے ایک ہی سٹریکچر فالو کیا ہے ٹھیک ہے وہ سٹریکچر کیا سب سے پہلے ہم فائل کہیں گے پھر مفہول کہیں گے پھر فیل کہیں گے پھر زمانہ کہیں گے ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے پیرزنٹر میں کہا میرا بھائی عام کھاتا ہے اور ہم نے جو ہے ماضی میں کہا نے بھائی عام کھا لیا میرا ایسا نہیں کہتے ہیں نا سیمی سٹریکچر ہے بس اس میں کچھ حضو اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بڑھا دیا میرے کر دیا تو یہ اپنا رول ہے لیکن اس کی جو جگہ فائل کی وہ وہی پر ہے جگہ نہیں بدلی ہے یہی چیز آپ کی انگلیش میں بھی ہوگی تو ہر وہ جملہ چاہے پرزنٹ کا ہو چاہے پاسٹ کا ہو چاہے فیوچر کا ہو اس کا اپنا ایک ہی سٹریکچر ہوگا اور یہ سارے جملے آ کر کے انہی چاروں پر آ کے ٹکیں گے اگر ہم آگے بات کریں منفی جملے کی تو اس میں بھی ہمارا اپنا ایک سٹریکچر ہے جسے ہم کہتے ہیں فائل پھر مفعول پھر حرف نفی پھر زمانہ جسے کہ آپ کہیں گے میرا بھائی آم نہیں کھاتا ہے میرے بھائی نے آم نہیں کھایا یہ ماضی میں آپ کا میرا بھائی آم نہیں کھائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کا اس ٹکچر ایک ہی ہے زمانہ یہ حال کا ہے یہ ماضی کا ہے یہ مستقبل کا ہے ان سب کا ایک ہی زمانہ ہے لیکن ان کا تو اس ٹکچر ہے یہاں پہ آپ دیکھ دیکھتے ہیں فائل ہر جگہ پایا ہوا ہے مفول اپنی جگہ پہ تین زمانوں میں حرف نفی یہ تین زمانوں اپنی جگہ پہ ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فیل یہ بھی اپنی جگہ پر ہے تین زمانوں میں اگر ہم اگلی قسم کی بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہمارا اپنا اسٹریکچر ہے جس کو ہم فائل کہیں گے اس کے بعد مفول کہیں گے اس کے بعد حرف استفام فیل پھر زمانہ جسی کہ آپ کہتے ہیں تم اسے کیوں فون کرتے ہو میرے بھائی نے عام کب کھایا تو یہ کتاب کب پڑھے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوالیاں ہے یہ جتنے بھی جملے اس میں سوال پوچھا گیا ہے سوال کیا گیا ہے اور یہ تینوں مثالیں یا حال کی مثال ہے یہ ماضی کی مثال یہ مستقبل کی مثال ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی سٹیکچر فالو کیا ہے اور وہ ہے فائل مفرول حرف استفہام فیل زمانہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے حال میں فیل کو یہاں لیا اور مفرول کو یہاں ذکر کیا اور ہم نے اُلٹ پڑھا دیا ایسا کچھ نہیں ہے سب میں چاہے حال ہو چاہے ماضی ہو چاہے مستقبل ہو ہم نے ایک ہی سٹیکچر فالو کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اگلی قسم کی بات کریں تو ہماری جو اگلی قسم ہوگی سوالیاں و منفی جملہ یعنی وہ جملے جس میں سوال کیے گئے اور اس میں نفی بھی پائی جیسے کہ آپ مثال کتنوں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کا بھائی آم کیوں نہیں کھاتا ہے آپ کے بھائی نے آم کیوں نہیں کھایا آپ آم کیوں نہیں کھائیں گے وغیرہ وغیرہ چاہے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سوال بھی کیا گیا اور اس میں نفی بھی ہے اسی لئے مس کو بولیں گے سوالیاں و منفی جملہ تو اس کا اپنے ایک سٹیکچر ہے اس قسم کا اپنے ایک سٹیکچر ہے خاکہ جس کو فالو کرتے ہیں فائل مفعول ہرپے استفاہ مفعول بن رہا ہے اپنی جگہ پہ حرف استفاہم اپنی جگہ پہ حرف نفی اپنی جگہ پہ ہے فائل اپنی جگہ پہ ہے اس کے بعد زمانہ الگ الگ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسٹیکچر تینوں زمانوں کا ایک ہی ہے ہم نے الگ الگ نہیں لکھا ہے کہ یہی چیز انگلش میں بھی پائے جائے گی کہی چیز انگلش میں بھی پائے جائے گی کہ جو بھی افرمیٹیو ہوگا بس افرمیٹیو ہونا چاہیے یعنی ہر وہ جملہ جس میں مضبط معنی پائے جائے اس میں سوال نہ کیا گیا ہو اس میں منفی نہ ہو تو اس کا ایک ہی سٹیکچر ہوگا کوئی بھی زمانہ ہو چاہے وہ حال کا ہو چاہے ماضی کا چاہے مستقبل کا ہو کوئی بھی قسم ہو انڈیفنیٹ ہو کنٹینویس ہو پرفیکٹ ہو پرفیکٹ کنٹینویس ہو کوئی بھی قسم ہو سب کا ایک ہی سٹیکچر ہوگا اور یہاں پر آکے وہ سٹیکچر ٹک جائے گا تو گویا کی پوری جو انگلیس زبان ہے پوری جو انگلیس زبان اس کی بنیاد انہی چار قسموں پر آکے ٹک جاتی ہے یا پورے ٹنس کے اگر آپ بات کریں جسے آپ ایکٹیو آئیس سے پیسیو آئیس کہتے ہیں یا اوکزلیر ورپس کے اگر آپ بات کریں تو کل ملا کر کے وہ اسی پر آکے ٹک جاتے ہیں افرمیٹیو نیگیٹیو انٹرگیٹیو انٹرگیٹیو نیگیٹیو ٹھیک تو گویا کی کوئی بھی حال کا جملہ ہوگا تو یہ انہی چاروں پر مشتمل ہوگا کوئی بھی ماضی کا جملہ ہوگا تو انہی چاروں پر مشتمل ہوگا کوئی بھی مستقبل کا جملہ ہوگا تو انہی چاروں پر مشتمل ہوگا لیکن اس سے پہلے ہمارے جو جملے ہوں گے وہ ان چاروں سے ہو کر گزریں گے انڈیفنیٹ کنٹینیویس پارفیکٹ پرفیکٹ پرفیکٹ کانٹینیوز تو گویا کہ کیا پتہ چلا پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی حال کا جملہ ہو وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا کوئی بھی حال کا جملہ ہو وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا کوئی بھی ماضی کا جملہ ہو وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا کوئی بھی مستقبل کا جملہ ہو ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اور ان چاروں کو ہم نے نام دے رکھا ہے اور وہ نام کیا ہے وہ نام ہے انڈیفنیٹ continuous perfect perfect continuous اور یہی نام تینوں میں پایا جائے گا ماضی کے حساب سے نہیں بدلے گا مستقبل کے حساب سے نہیں بدلے گا تو آپ کو کیا یاد کرنا ہے آپ کو سیف آٹھ ہی چیزیں یاد کرنی ہے پہلی چیز indefinite دوسری چیز continuous دوسری چیز perfect چوتھی چیز perfect continuous اور اس کے بعد آپ کو کیا یاد کرنا ہے آپ کو یاد کرنا affirmative negative interrogative interrogative تو اگر آپ کو یہ آٹھ ہی چیزیں یاد ہوں گی تو گویا کہ آپ نے یہ پورا ٹینس سمجھ دیا آپ کو ٹینس کی جو اٹھالیس قسمیں بتاتے ہیں لوگ جو اٹھالیس قسمیں بتاتے ہیں وہ آپ کو سیف آٹھ ہی ہے اگر دیکھا جائے تو باقی وہ حال میں سے تو ہوگا ہی ماضی میں سے تو ہوگا ہی مستقبل میں سے تو ہوگا ہی تو علامات بتائیں گے جو helping move ہوگا وہ بتائیں گی ٹھیک ہے تو آپ کو کیا یاد کرنے indefinite continuous perfect perfect continuous اس کے ساتھ ساتھ آپ کو affirmative negative integrative integrative میتری بیاد کرنے آپ کو آٹھ یاد کرنے اگر آپ نے آٹھ یاد کر لیا تو گویا کہ آپ کو اٹھالیس نام یاد ہوگے کیسے یاد ہوئے وہ اس طور پر کہ آپ جب بھی کوئی جملہ بولیں گے یا تو حال میں ہوگا یا ماضی میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا اب یہ جو زمانے ہیں ان میں جو آپ بات کریں گے وہ ساری کی ساری باتیں یا تو indefinite ہوں گی یا continuous ہوں گی یا perfect ہوں گی یا perfect continuous ہوں گی یہ جو ساری قسمیں ہیں چاہاہے یہ ہوں کر کے یہاں پر آئیں گی یہاں پر آکے aprender جائیں گی تو اگر ہم کوئی ایسا جملہ بولتے ہیں جو indefinite میں ہیں تو وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا افر میٹیم میں سے ہو سکتا ہے انیگیٹیم میں سے ہو سکتا ہے انٹوگیٹیم میں سے ہو سکتا ہے انٹوگیٹیم میں سے ہو سکتا ہے تو اگر اس میں مصبط پایا گیا کوئی نفی نہیں ہے تو ہم اس کو کہیں دیں گے مثال کے طور پر کہیں گے present indefinite affirmative اگر اس میں نفی پائے گے تو ہم کہیں گے present indefinite negative اگر اس میں سوال پائے گا تو ہم کہیں گے present indefinite interrogative اگر اس میں کوئی سوال بھی اور نفی بھی ہے تو ہم کہیں گے indefinite interrogative negative تو گویا کی گویا کی کیا پتا چلا کہ ہم جو بھی بات کہیں گے اگر وہ حال میں ہے یا ماضی میں ہے یا مستقبل میں ہے تو وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا ہمارا جملہ اور یہ چاروں یہ تو چاروں ہیں یہ ان میں سے کوئی ایک ہوں گے ٹھیک تو یہی چیز ہے بس یہ اس میں آپ کو کرنا ہے آپ کو یاد کرنے indefinite continuous perfect perfect continuous اور اس کے ساتھ affirmative negative interrogative بس آپ کو 48 نہیں یاد کرنے ہیں آپ کو صرف 8 یاد کرنے ہیں بس باقی آپ اندازہ لگا لیں گے یا تو present میں ہوگا یا ماضی میں ہوگا یا future میں ہوگا ٹھیک ہے اب باقی ان کی جو قسمیں ہیں ان کی یہ جو قسمیں کی گئیں یہ علامات کے طب سے کی گئیں یعنی علامات پہ جاتی ہے کوئی نشان پہ جاتا ہے ان کا helping work of alug ہوگا ان کا helping work of alug ہوگا ان کا helping work of alug ہوگا لیکن ان سب کا structure آکے یہاں پر ٹکے گا اور اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے اس کے structure کو سمجھ گئے تو گویا کہ آپ انگلین سے زیادہ سمجھ گئے بس آپ کو اسی پر ابھی زیادہ فوکس کرنا ہے باقی یہ سب نام ہے یہ سب نام ہے اور کچھ نہیں ہے اصل آپ کا یہ ہے affirmative negative interrogative interrogative negative ٹھیک ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ structure کبھی بھی نہیں بدلیں گے کبھی بھی نہیں بدلیں گے ہمیشہ ان کا structure ایک ہی رہے گا صرف subject بدلے گا یا آپ کا helping work بدلے گا یا object بدلے گا جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں گے اس کے حساب سے بدلے گا تو آپ کو اسی پر زیادہ فوکس کرنا ہے تو لوگ اس کو پڑھائیں گے آپ کو 48 دن کے اندر 48 دن کے اندر کیونکہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو آپ وہ کیسے پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں پہلے پڑھیں گے indefinite affirmative اس کے بعد پڑھیں گے indefinite negative اس کے بعد وہ آپ کو پڑھیں گے indefinite interrogative اس کے بعد آپ کو پڑھیں گے indefinite interrogative negative تو گویا کہ یہ چار دن میں آپ کو یہ پڑھائیں گے پھر وہ آئیں گے اگلے میں continuous اس میں بھی چار دن لگے آپ کے پھر پرفیکٹ پہ آئیں گے پھر ان کے بھی چار دن لگے پھر پرفیکٹ continuous پہ آئے پھر بھی چار دن لگے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 4,48,4,12,4,16 یہ آپ کے سولہ ہو گئے سولہ دن پھر یہ شروع کریں گے وہی سولہ دن پھر وہ شروع کریں گے وہی سولہ دن کتنے ہو گئے آپ کے؟ اٹھالیس دن ہو گئے لیکن یہ اٹھالیس دن کا لیسن ہے ہی نہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ دو لیسن میں یا تی لیسن میں ختم کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سارا کچھ آگے یہ پر ٹک جاتا ہے بس ان کا helping کو بدلے گا ان کے subject بدلیں گے لیکن ان کا خاکہ نہیں بدلے گا تو گویا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ indefinite کو ایک دن میں سمجھ جائیں گے continuous کو ایک دن میں سمجھ جائیں گے perfect کو ایک دن میں سمجھ جائیں گے perfect continuous کو ایک دن میں سمجھ جائیں گے ٹیک ہے؟ کیونکہ سارا کچھ آگر کے اسی چاروں پر آکے ٹک جاتا ہے ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بارہ لیسن میں پڑھائیں گے یعنی کہ بارہ لیسن ہمارے اس میں گفتگو ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا استعمال ہے indefinite کا اپنا استعمال ہے continuous کا اپنا استعمال ہے perfect کا اپنا استعمال ہے perfect continuous کا اپنا استعمال ہے ان کو ہم ہمیشہ استعمال نہیں کر سکتے تھوڑی سی باریکی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ باریکی میں آپ کو بتاؤں تو اس لئے میں آپ کو ایک دن میں پڑھاؤں گا indefinite اور indefinite کی چاروں قسمیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک 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 affirmative, negative, interrogative نہیں indefinite ہم آپ کو چاروں قسمیں پڑھائیں گے ایک ہی دن میں تو indefinite کو پورے indefinite کو ہم ایک دن میں پڑھیں گے پورے continuous کو ہم ایک دن میں پڑھیں گے perfect کو ایک دن میں پڑھیں گے perfect continuing کو ایک دن میں پڑھیں گے تو گویا کہ یہ چار قسمیں ہیں ان کو ہم چار دن پڑھیں گے یہ جو چار قسمیں ان کو ٹار دن میں پڑھیں گے تو گویا کہ چار اٹھ چار بارہ تو گویا کہ ہم اس پورے continental کو جسا آپ its в ایک ڈوائز کہتے ہیں ان کو ہم بارہ دن میں ختم کر لیں گے یہ ہمارا جو یہ حصہ ہے its کو ہم بارہ دن کے اندر مکمل طور پر انشاء اللہ ختم کر لیں گے کیوں Hey ہم آج آپ کو بتائیں کہ یہ چیز یہ اس ٹیکچر یہی چیز آگے ہاں پہ ٹک جاتی ہے یہ بھی چیز یہی پہا کے ٹکے گی یہ بھی یہی پہا کے ٹکے گی تو آپ اس کو سیکھ لیں گے تو آپ کو نیا کو سیکھنے کو نہیں ملے گا بس آپ کو جو نیا سیکھنا ہوگا وہ اس میں سیکھنے کو ملے گا ٹیک ہے تو جب میں آپ کو کوئی جملہ دوں گا تو آپ کو ان چاروں میں کنورٹ کرنا ہوگا ٹیک ہے افرمیٹی میں پہلے بنائیں گے نیگٹی میں بنائیں گے اور انٹوگیٹی میں بنائیں گے اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں یہ جو اہم چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں افرمیٹی نیگٹی انٹوگیٹی انٹوگیٹی نیگٹی اور یہ چیز جان لیں کہ آپ کو یہی سمجھنا ہے بس اگر آپ یہ سمجھ گئے تو گویا کہ آپ کو عش pounds آ گئی اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم پہلے پریزنٹ کی بات کرتے ہیں تو پریزنٹ میں کوئی بھی جملہ ہوگا تو وہ جملہ کیا ہوگا یا تو انڈیفنیٹ ہوگا یا وہ کنٹینیووس ہوگا یا وہ پرفیکٹ ہوگا یا وہ پرفیکٹ کنٹینیووس ہوگا ان کی اپنی تعریفات ہیں ان کی اپنی علامتیں ہیں ان کی اپنی helping groups ہیں جن کو انشاءاللہ ہم ان کے سبق میں بتائیں گے اب یہ جو چار قسم ہے انڈیفنیٹ کنٹینیووس پرفیکٹ کنٹینیووس ان کی یہ جو چار قسمیں ہیں یہ بھی ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوں گے یعنی یا تو جو ہے مصبت ہوگا یا وہ نیگیٹیب ہوگا یا وہ انٹرگیٹیب ہوگا یا انٹرگیٹیب نیگیٹیب ہوگا ٹھیک ہے پریزنٹ کیا ہوگا ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اور یہ چاروں ان میں سے کوئی ایک ہوں گے ٹھیک ہے مثال کے طرح پر انڈیفنیٹ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا continuous ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا perfect ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا perfect continuous ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اگر ہم خلاصہ کر لیں تو خلاصہ کیا نکل کے آ رہا ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں گے تو انہیں چاروں میں سے ایک ہوگا تو ہمیں انہیں کے خاکوں کو سیکھنا ہے اگر ہم آگے بات کریں past کی اگر ہم past کی بات کریں تو یہی چیز آئیں گی ہماری کوئی بات جو past میں ہوئے تو indefinite ہوگی یا continuous ہوگی یا perfect ہوگی اور یہ جو چاروں قسمیں ہیں یہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوں گی affirmative, negative, integrative یا integrative, negative باقی past کا تو خاکہ ہوگا وہ present ہی کہتے رہے ہوگا یہی خاکہ ہے آپ کا اگر ہم future کی بات کریں تو future میں بھی جو ہم بات کہیں گے وہ یا تو indefinite ہوگی میری بات یا ہماری بات continuous ہوگی یا perfect ہوگی یا perfect continuous ہوگی انہی چاروں میں سے کوئی ایک ہوگی اور یہی چاروں قسمیں سے ہوں گے یا affirmative ہوں گے یا negative ہوں گے یا integrative ہوں گے یا integrative نیگیٹیو ہوں گے تو گولہ کہ ہمیں کیا سمجھ میں آرہا ہے ہمیں سمجھ میں آرہا ہے کہ ہماری پوری کی بریبات یہاں ہی پیکٹک جا رہی ہے اور یہی اصل ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کے خاکے کو سیکھ لیں ان کو سمجھ لیں تو یہ سب کس ہمارے لئے کچھ بھی نہیں ہے بس یہ سب نام ہیں اور کچھ نہیں اور نشان علامت تو indefinite کی جو بھی کسمیں ہوں گی indefinite کی چاہے وہ past کی ہوں چاہے present کی ہوں چاہے future کی ہوں indefinite کی جتنی بھی کسمیں ہوں گی پہلے ہم subject لکھیں گے پھر helping verb لکھیں گے پھر word لکھیں گے پھر object لکھیں گے پھر other words لکھیں گے اگر وہ چیز negative میں ہے subject لکھیں گے پھر helping verb پھر not پھر word پھر object پھر دیگر words اگر وہ چیز interrogate سوال کیا جا رہا ہے تو ہم question word plus helping word plus subject plus word plus object plus other words اگر وہ interrogative negative ہے یہاں پہ negative missing ہے اگر وہ interrogative negative ہے تو ہم کہیں گے question word plus helping plus subject plus not plus word plus object plus other words تو یہی آپ کو structure چار ہی یاد کرنے ہیں یہی چار structure آپ کو یاد کرنے ہیں تو گویا کہ اگر آپ کو جملہ بنانا چاہتے ہیں indefinite تو انہی چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اگر آپ present continuous کا بنانا چاہ رہے ہیں تو انہی چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اگر آپ present perfect کا بنانا چاہ رہے ہیں تو انہی چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا اگر آپ present perfect continuous کا بنانا چاہ رہے ہیں تو انہی چاروں میں سے کوئی ایک ہوگا وہی چیز past میں چلے جائے گی past indefinite کا بنانا چاہ رہے ہیں تو یا تو positive ہوگا یا negative ہوگا یا انٹرگیٹب ہوگا اگر ہم کنٹینوئس کی بات کریں تو یہ تو پوزیٹیو ہوگا یا انٹرگیٹب ہوگا خلاص کلام کیا ہوا کہ ہماری جب پوری بات انگلیزی زبان یہ اسی پر ڈیبینڈ ہے انہی چار ستونوں پر تو انہی کو آپ کو یاد کرنا یہاں تک کہ اگر آپ calculus موڈل پڑھیں گے آگے شل کر کے یہی آپ کے خاکے ہوں گے پوزیٹیو میں انٹرگیٹیو میں تو انہی کو آپ کو فوکس کرنا اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو سب کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی پوزیٹیف جملہ برائیں گے سب سے پہلے آپ سبجک کہیں گے اس کے بعد ہلپی مورپ کہیں گے اس کے بعد ورپ اس کے بعد اوبجکت اس کے بعد ازر ورپ ہلپی مورپ بدلتی رہے گی ورپ بھی بدلتا رہے گا اس کی شکل بدلتی رہے گی اوبجک بھی بدلیں گے کبھی آپ آم کہیں گے کبھی آپ کوپی کہیں گے کبھی آپ خلم کہیں گے یہاں پر بھی آپ کچھ کہیں گے سنڈے کہیں گے منڈے کہیں گے علم diğer آپ کا سبجک کبھی آئے ہوگا کبھی ہی ہوگا کبھی شی ہوگا کبھی زید ہوگا کبھی ہریہ ہوگا تو سبجک helping Frances what object other words سب کچھ بدلے گا لیکن ان کی جگہ نہیں بدلے گی پرزنٹر میں helping میں کچھ اور آے گا past میں کچھ اور آی گا future میں کچھ اور آئے گا لیکن جگہ نہیں بدلے گی تو انہی چیزوں کو آپ کو فوکس کرنا ہے چار چیزوں کو تو ہم جب پڑھیں گے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لئے 48 دن نہیں دیں گے بلکہ ہم اس کو 12 دن میں پڑھ لیں گے کیونکہ ہم تینس کی یعنی ایکٹی وائز کی جزار قسمیں ہیں انڈیفنیٹ کنٹینیمس پرفیکٹ پرفینٹ کنٹینیمس ان کو ہم ایک دن میں پڑھیں گے یعنی انڈیفنیٹ کو ایک دن میں پڑھیں گے اور ان چاروں کو ایک دن میں پڑھیں گے وہاں کہ انڈیفنیٹ پوزیٹیو انڈیفنیٹ نیگیٹیو انڈیفنیٹ 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 نیگیٹیو کو ہم ایک دن میں پڑھیں گے کیونکہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو اگر یاد ہو تو انڈیفنیٹیو سنٹینس پوزیٹیو کا یہ سٹیکچر ہے یہ سٹیکچر ہے نیگیٹیب کا یہ سٹیکچر ہے انٹوگیٹیب پوزیٹیب کا یہ سٹیکچر ہے انٹوگیٹیب انٹوگیٹیب نیگیٹیب کا تو بس یہاں پر چونکہ ورب آگیا اس لئے ہمیں ورب لائیا ہے بس آپ اس کو پڑھ چکے ہیں تو گویا کہ آپ اس کو بہ آسانی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم انڈیفنیٹ کو یعنی پریزن انڈیفنیٹ کو ایک دن میں پڑھیں گے اس کے بعد پھر ہم ڈریکٹلی پاچٹ انڈیفنیٹ پی آ جائیں گے اس کے بعد ہم نیگنیں اس کے بعد ہم کنٹینورس کو کریں گے اس کے بعد پرفیکٹ اس کے بعد پرفیکٹ کنٹینورس کو کریں گے تو ابھی آپ کو جو فوکس کرنا ہے انہی چار سٹیکچر پر کرنا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لئے آپ فوکس کر لیں کیونکہ انگلیزی زبان کی جو بنیاد ہے انہی چار خاکو پر مشتمل ہے تو آپ کو ان کو دھیان دینا ہے آج کے بعد کھلاثہ کیا ہے آج کی بات کے خلاصہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں گے یا تو وہ present میں ہوگا یا past میں ہوگا یا future میں ہوگا اور ہماری جو بھی بات ہوگی یا تو indefinite ہوگی یا continuous ہوگی یا perfect ہوگی یا perfect continuous ہوگی اب اس کو آپ اس سے جوڑ لیں present indefinite present continuous present perfect present perfect continuous آپ جوڑ لیں past indefinite past continuous past perfect past perfect continuous اگر کوئی بات آپ کی future میں ہے تو آپ کہیں گے future indefinite future continuous future perfect future perfect continuous اب یہ جو چاروں ہیں یہ ان چاروں میں سے کوئی ایک ہوں گے اگر اس میں negative پایا گیا تو ہم کہیں گے negative ہے اگر اس میں کوئی negative نہیں ہے تو ہم کہیں گے affirmative ہے اگر اس میں سوال پایا گیا تو ہم کہیں گے interrogative ہے اگر اس میں negative بھی ہے سوال بھی ہے تو ہم کہیں گے interrogative negative ہے تو گویا کہ یہ آپ کا خاکہ ہے انہیں کو آپ کو فوکس کرنا ہے بس آپ کو یہ چار یاد کرنے ہیں اور یہ چار یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ ہماری بات پریزنٹ میں ہے یا پاشٹ میں ہے یا فیوچر میں ہے تو اس طرح سے آپ کے جو ہے اٹھالیس جو نام ہے اگر آپ آٹھ یاد کر لیتے ہیں تو یہ اٹھالیس آپ کے آٹھ کے ہی برابر ہیں آگے ہم نے پڑھا اسٹیکچر آب ایکٹیو وائز جو بھی ہماری ایکٹیو وائز ہوں گی ان کا ہماری اسٹیکچر ہوگا سب سے پہلے ہم سبجیک لکھیں گے اس کے بعد helping word لکھیں گے اس کے بعد word لکھیں گے اس کے بعد ہم لکھیں گے object اس کے بعد other words اگر ہم negative کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم subject لکھیں گے پھر helping word پھر not پھر word پھر object پھر other words اگر ہم interrogative کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم question root لکھیں گے پھر helping word پھر subject پھر word پھر object پھر other word اگر ہم interrogative negative کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم question root لکھیں گے پھر helping word پھر subject پھر word پھر object پھر other words تو آپ کو انہی کو یاد کرنا ہے تو آج کے ہماری بات یہاں پر ختم ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے بارہ قسموں کو یعنی اٹھالیس قسموں کو بارہ دن میں سیکھ لیں گے بہت آسان اسے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اس طرح سے آج کے ہمارا سبق ختم ہوا چونکہ ہمارے پاس گرامر کا ابھی کوئی ہم نے کچھ پڑا نہیں بس ایک آئیڈیا آپ کو دیا ہے کی ٹینس جسے آپ کہتے ہیں ایکٹیو وائی سے پیسی وائی سے ہیں وہ کس پر آکے ٹکتے ہیں تو میں نے بتایا کی وہ چار خاکوں پر چار ہی ان کی بنیادیں انہی پر آکے ٹکتی ہیں تو یہی چیزیں آپ کو ابھی لینی ہے پھر انشاءاللہ ہم پریزنٹ کے چاروں قسموں کو پڑھیں گے پھر پاسٹ کے پھر فیوچر کے اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ بارہ قسموں کو جو کی اصل بارہ ہی ہیں آپ انس کو اور تالیس نہ مانیں آپ جو ہے ایکٹیو وائیز کو بارہ ہی قسمیں مانیں اگر لکھنے کا آجائے تو آپ اٹھالیس لکھیں گے لیکن آپ بارہ ہی ان کو مانیں گے ٹیک ہے اور ان بارہ کو آپ چار سے جو کی پوزیٹیب نیگیٹیب انٹوگیٹیب انٹوگیٹیب نیگیٹیب سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا اٹھالیس تو آپ کو چار وہ قسمیں یاد کرنی ہے اور چار ان قسموں کو یاد کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کے آٹھ ہو گئے اور آٹھ کا مقصہ ہوگا کے بعد پانبس کی اپنے کو بالیس آن یا اٹھالیس کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کو بس اسی پھوکس کرنا ہے ان کے سٹریکٹر کو دیکھنا ہے باقی انشاءاللہ ہم کل پعیزن کو پڑھیں گے پسکر انٹوگیٹ اس کے بعد ہم پاس انٹوگن پڑھیں گے اس کے بعد ہم فیوشل انٹوگن پڑھیں گے پھر انٹوگن کے بعد ہم کنٹینوس پہ آئیں گے کنٹینوس کے بعد ہم پھیر پرفیکٹ پہ آئیں اور پھر پرفیکٹ کنٹینوز کو پڑھیں گے تو اس طرح سے ہمارا یہ ٹینس یا جسے آپ ایکٹی وائز کہیں گے یہ ختم ہو جائے گا پھر ہم پیسی وائز میں آئیں گے اور ایکٹی وائز کے بارے میں بتانا بھول گیا یہ کہ ایکٹی وائز کسے کہتے ہیں ایکٹی وائز کہتے ہیں ان جملوں کو ایکٹی وائز ان جملوں کو کہتے ہیں جن کا فائل ہمیں حساب دکھائے دے جن کا کرنے والا پتہ چلے کہاں یہ کام کر رہا جیسے آپ کہیں گے زید کھانا کھا رہا ہے تو کہیں گے زید ہمیں فائل کا پتہ چل رہا ہے تو ایسے جملوں کو جن میں فائل واضح طور پر دیکھیں ان کو کہیں گے کہ یہ ایکٹی وائز ہیں اس کے برخلاف پیسی وائز ہے پیسی وائز کا مطلب ہوتا ہے جن کا فائل ہمیں سمجھ مینہ آئے اور ان جملوں کا استعمال خاص طور پر اس وقت کرتے ہیں پیسی وائز کا جب فائل ہمیں سمجھ مینہ آئے دو لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا لیکن کس نے گریفتار کیا یہ نہیں کلیر ہو رہا ہے اس لئے ہم اس کو ایکٹی وائز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایکٹی وائز پڑھیں گے جن کے فائل ہمیں ساب طور پر دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پیسی وائز پڑھیں گے تو آپ کو ابھی جو فوکس کرنا ہے وہ انپر فوکس کرنا ہے کہ ان کا سٹریکچر کیا ہے نیگیٹیو کا سٹریکچر کیا ہے انٹرگیٹیو کا سٹریکچر کیا ہے اور انٹرگیٹیو نیگیٹیو کا سٹریکچر کیا ہے یہی پر آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم کل نئے سبق کے ساتھ ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سابس ment اللہ وبرکاتہ وجل با ساتھ ملنا ملنا موسیقی